ایسا کیا ہوا کہ کاری صاحب کی آنکھوں میں آسو آگئے اور اتنی سردی مام سیونک پول پر نہانے کیوں گا اتنا سارا کھانا ہماری لئے کس نے تیار کروایا یہ سب آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پتا چلے گا ہماری ٹیم کا خوبصورت اور بہترین دن وہی ہوتا ہے جب ہماری محفل میں کھانا تیار ہو رہا ہو آج اسمان بھی کے دو سو کے فالور کمپلیٹ ہو گئے تو تو ہم نے اسمان بھی کو بھلا کہ آج اپنے ہمارے لئے دیکھڑا تیار کروانا ہے پہلے تو اسمان بھی بہت زدگار رہے تھے کہ بھائی مجبوری ہے پیسے نہیں ہے انشاءاللہ بعد میں کریں گے لیکن لڑکوں نے اتنا دباؤ دیا کہ اسمان بھی کو یہ بات ماننی پڑی جب بھی ہماری ٹیم میں کھانے کی بات ہوتی ہے تو سارے لڑکے مل جاتے ہیں اور جس بندے نے کھانا کھلانا ہوتا ہے اس کی مخالف زندہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اس بندے کے پاس نکلنے کا کوئی چارہ نہیں رہتا مجبوراً اسے ٹیم کی بات ماننی پڑتی ہے جیسا کہ آج اسمان بھی کے ساتھ ہوا اسمان بھی سے ہم نے پیسے لیے گاڑی کیچی اور چلے گئے بزار دیکھڑے کا سمان خریدنے کے لئے زبہر بھی نے علاقے کہ اچھے دائی بنانے والے سے دائی خریدی دائی خریدنے سے ایک بعد ہم نے اسے گاڑی میں رکھا گاڑی میں رکھنے کے بعد ہم چلے گئے کریانہ پر کریانہ پر پہنچنے کے بعد ہم نے دیکھڑے کا سمان منگوہ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ٹیم بہت بڑی ہے وہاں پر ایک کلو چاول پورے نہیں ہوتے اس لئے ہم نے پورے چار کلو چاول منگوہ ہے چار کلو چاول کے حساب سے ہم نے سمان منگوا ہے اس کے بعد ہم چلے گئے گوشت والے کے پاس وہاں پہ جا کے ہم نے پانچ کلو گوشت کریدا گوشت کریدنے کے بعد میں نے اسے گاڑی میں رکھا اس کے بعد زبیر بھی آگئے زبیر بھی کے آنے کے بعد ہم چلے ہیں اپنے دیرے پر دیرے پر آنے کے بعد ہم نے سارا سمان کو تیار کرنا شروع کر دیا زبیر کا کام ہوتا ہے رہتا تیار کرنا مائے اور کاری صاحب سلاد بنانا شروع کر دیتے ہیں کاری صاحب جیسے ہی پیاز کو کٹتے ہیں اس کے دھوئے کی وجہ سے کاری صاحب کی آنکھوں سے آسو نکلاتے ہیں پھر مجھ سمجھ سارے بندے کاری صاحب کے اوپر ہسنا شروع کر دیتے ہیں مائے کاری صاحب کو بولتا ہوں کہ آپ جا کے آرام کریں یہ کام ہم خود کر لیں گے کاری صاحب کہتے ہیں اگر دیکھڑا میرے آنسو کی قربان ہی مانگنا چاہتا ہے تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں دیکھڑے کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوں جاؤ تم لوگ اپنا کام کرو چاچے نویز نے پتیلے کو آگ پر رکھا اور اس میں پیاز ڈالنا شروع کر دیا میں بولا کہ جلدی سے ٹمائٹر کارٹ کے دو اس کے بعد ٹمائٹروں کے باری ہے آج موسم بڑا کمال کا بنا ہوا تھا اس لئے کام کرنے میں مزا آ رہا تھا جیسی میں ٹمائٹر کارٹ کے فارق ہوا تو زبیر بھی نے رہتا تیار کر لیا میں نے زبیر بھی کو بولا کہ بھائی تھوڑا سا رہتا تو چیک کروا ہو زبیر بھی نے مجھے تھوڑا سا رہتا دیا میں نے اس کو چیک کیا بڑا کمال کا بنا ہوا تھا ہماری ٹیم میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو زبیر بھی جتنا اچھا رہتا تیار کر سکے رہتا چکنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ہماری ٹیم کے آدھے لڑکے تو سیمنگ پول کے اوپر نہانے گئے ہوئے ہیں میں نے جلدی سے اپنی چڑی اٹھائی اور باہر کی طرف بھاگا میں نے دیکھا کارٹ صاحب اکیلے اکیلے سیمنگ پول پر نہانے جا رہے تھے میں نے کارٹ صاحب کو بولا کہ بھائی دو منٹ رک جو ہمیں بھی لیتے چلو اپنے ساتھ کارٹ صاحب نے کہا بیٹھنا ہے تو چلتی ہوئی گاڑی میں بیٹھو میں گاڑی نہیں روکنے والا اگر بور بند ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا گاڑی پر بیٹھنے کے بعد ہم پہنچ گے جانزے بے کے ڈیرے پر جہاں پر جانزے بے نے ہمارے لئے چھوٹا سا سیمنگ پول بنوا ہے وہاں پر پہنچتے ہیں میں نے دیکھا عمران بھئی وہاں پر پہلے سے آئے ہوئے تھے اس کو عمران کے علاوہ دو اور نوم سے بھی جانا جاتا ہے ایک تو گنجیا دوسرا چودری صاحب چودری صاحب کے سر کے اوپر میں نے ہاتھ مارا اس کے بعد دروازہ کھٹ کھٹایا محمد بہی نے دروازہ کھولا میں نے جلدی سے کمیز اتاری کمیز اتانے کے بعد میں پہنچ گا سیمنگ پول پر میں نے دیکھا تو وہاں پر بہت ساری لڑکے پہلے سے موجود تھے میں نے بغیر ٹائم ویسٹ کی جلدی سے سیمنگ پول کے اندر جمپ لگا دیا پھر وقاس بیورکاری صاحب نے کہا کہ ہم لوگ مل کے جمپ لگاتے ہیں جس سے کافی مزہ آئے گا پھر ہم لوگ نے اپس میں بات کی کہ کون کہاں پر جمپ لگائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ جمپ لگاتے وقت ہم ایک دوسرے کو پر کھوچ جائیں اور جس سے ہماری ہڈی ٹوٹ جائے جمپ لگاتے سیمنگ پول کا ڈکن کل گیا جس سے سارا پانی بہر چلا گیا اس کے بعد ہم لوگ نے تیاری کی واپس ڈیرے پر آنے کی پھر سارے لوگ بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد ہم لوگوں نے ترتیب سے سب لوگوں میں چاول بانٹے چاول بانٹنے کے بعد سارے لوگوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا پیٹ بھر کے چاول کھانے کے بعد آپ کے بھائی نے پوری ٹیم میں بوتل تقسیم کی بوتل تقسیم کرنے کے بعد جو بھی بوتل بچی آپ کے بھائی نے اکیلے پھی اس کے بعد مل کے سب نے سمان اکٹھا کیا سمان اکٹھا کرنے کے بعد سارے چلے گئے اپنے اپنے گھار انشاءاللہ ملے گے آپ کو اگلے ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ